جمعہ کا دن کیونکہ جمعہ کے دن جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور خطبہ سنتا ہے اور خطبہ سننے کے بعد دعا میں شریک ہوتا ہے اور پھر اسی دعا میں خطبے میں وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ مولا اب تک آبارگی میں زندگی گزاری ہے میں اپنے میرے بس کی ہے ہی نہیں کہ میں اپنی زندگی بہتر بناوں یہ تو ان چیزوں کا مالک تو توی ہے جس کو چاہے رائے مستقیم دکھائے اور جس کو چاہے تو چھوڑ دے مولا میں تجھ سے فائش یہ کرتا ہوں کہ تُو مجھے سرات مستقیم دکھا دیں اب تک آبارگی میں زندگی گزر گئی وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر بیٹا ہوتا ہے انا اس کی زندگی کو نکھا دیتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشبو بکھیر دیتا ہے اور آگے کے مستقبل کی زندگی اس کی سبر جاتی وہ جمعہ کے دن کی فضیلت سے اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور دن یہ دن ایسا جو جمعہ کا دن ہے اور دنوں میں یہ فضیلتیں نہیں ہیں بندے کے ساتھ بس لیے بندے کے ساتھ جمعہ کے دن مقصود فضیلتیں ہیں جو اللہ نے جمعہ کے دن رکھی ہیں اور جو بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جب آتا ہے تو اللہ رب العزت جمعہ کی رات میں جب وہ رات کرتا ہے سورج گروب ہوتا ہے اس ٹیم پہ اور جمعہ کا سارا وقت و دن کا ہوتا ہے ان دونوں وقتوں میں اللہ رب العزت جو بندہ گزر جاتا ہے اس گزرنے والے بندے سے سوال نہیں کرتا کیا یہ بات درست ہے کہ جمعہ کے دن جو بندہ انتقال کرتا ہے جمعہ کے رات میں انتقال کرتا ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا اس سے قبر میں سوال نہیں کیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے وہ تو اٹل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات درست ہے کہ جو بندہ جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن میں انتقال کر جائے قبر کے فتنے سے اور قبر کے سوال اور جواب میں اس کو آسانی فرمائے گا اس سے نہیں کیا جائے گا قبر کے سوال تو اب قبر کے سوال ہم سے نہ ہو جائیں نہ ہو اور پھر ہم سے جو ہے قبر کے عذابِ قبر ہماری لئے نہ ہو اور فتنہِ قبر سے ہمیں نجات اللہ بخش دے تو یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے